اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک خاص ہے ایک عام ہے اس کی عام رحمت سب کے لیے ہے تمام انسانوں کے لیے تمام حیوانوں کے لیے تمام مخلوقات کے لیے لیکن اس کی خاص رحمت صرف ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کے اطاعت گزار ہیں اس کے فرما بردار ہیں تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی خاص بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان پر کس طرح اپنی رحمت نچاور کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام قرآن مجید میں متدد بار استعمال ہوا ہے بسم اللہ میں تو خیر الرحمن کے ساتھ ہر جگہ ہی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ پاک کے کچھ اور نام بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ الرحیم کا لفظ آتا ہے مثلاً التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الغفور بہت زیادہ بخشش فرمانے والا الرعوف بہت زیادہ شفقت کرنے والا الودود بہت زیادہ محبت کرنے والا اور الازیز بہت زبردست غالب تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے اور خصوصاً ان بندوں کے لیے جو مومن ہیں جو اللہ تعالی کے اطاعت گزار ہیں ان کے ساتھ خصوصی رحمت فرماتا ہے سنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نام کا ذکر فرمایا ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں ہر نماز میں مانگا کروں آپ نے فرمایا کہو اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اس لئے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما بے شک تو بڑا بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک مجلس میں سو بار یہ دعا شمار کیا کرتے تھے جو آپ پڑھا کرتے تھے رب بغفر لی و تب علیہ انکہ انتا تواب الرحیم اے میرے رب تو مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربانی فرما بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بار بار رحم فرمانے والا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی اہل ایمان کے ساتھ اپنی یہ رحمت اور شفقت اور مہربانی صرف آخرت میں ہی نہیں کرے گا بلکہ دنیا میں بھی اس کی رحمت اور شفقت اپنے بندوں پر نظر آتی ہے بہت سے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالی تم پر اپنی رحمت فرمائے گا سورة الحدید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو وآمنوا برسولی اور اس کے رسول پر ایمان لیاؤ یؤتکم کفلین من رحمتی وہ اپنی رحمت سے دوہرہ حصہ تمہیں دے گا یعنی تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور رسول پر ایمان رکھو گے تو دگنی رحمت پاؤ گی وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی بخشش فرمانے والا مہربان ہے نور علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے کس طرح اپنی یہ رحمت ظاہر فرمائی جو لوگ ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے ان کے لیے کہا گیا وَقَالَ رَكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یعنی اس کی یہ رحمت کن پر ہوئی ان پر جو ایمان لا کر نو علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے اگرچہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کشتی ہچکولے کھا رہی تھی لیکن نو علیہ السلام نے ان کو اشور کرایا کہ اللہ سبحانو تعالی بہت مہربان ہے جس نے تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے وہ آئندہ بھی تم پر اپنی رحمت فرمائے گا پھر اسی طرح اہل جنت کے لیے اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں ان کے لیے اس جنت میں بہت پھل ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے یعنی جو بھی ان کی ساری خواہشات ہیں وہ وہاں پر پوری کر دی جائیں گی سلام اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو غفور الرحیم ہے تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت جو اللہ تعالی کی رحمت ہے وہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں دنیا میں بھی اللہ سبحانو تعالی نے جو احکامات ہمیں دیئے ہیں بعض اوقات ہمیں بظاہر مشکل نظر آتے ہیں لیکن وہ بھی دراصل اللہ سبحانو تعالی کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرت ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن تبوافون علیکم اے ایمان والو چاہیے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے نابالغ بچے تین اوقات میں تم سے اجازت لیں نماز فجر سے پہلے اور دپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو یعنی آرام کے لیے قیلولہ کے لیے اور نماز عشاء کے بعد یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں ان کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں یہ تمہارے پاس آنے جانے والے یہ گھریل زندگی کے اندر کے احکامات ہیں جو اللہ سبحانو تعالی نے دیئے ہیں اس میں بظاہر ایک رکاوٹ نظر آتی ہے لیکن ابن عباس کہتے ہیں بلا شبہ اللہ عزوجلہ حلیم ہے اور مومنوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے اور وہ پردے کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس دور میں گھروں میں باقاعدہ دروازے نہیں ہوتے تھے اور پردے اور کپڑے کے پردے بغیرہ ہوتے تھے تو بعض اوقات کوئی خادم آتا بچہ یا کوئی بچی آ جاتی اور مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالی نے انہیں پردے کے ان اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا تو اللہ تعالی کا یہ حکم مومنوں کے لیے اس کی رحمت کا وائز تھا یعنی رحمت کی وجہ سے اس نے عطا کیا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی جس طرح دعائیں سنتے ہیں اور جس طرح ان کی فریادیں سن کر ان پر رحم فرماتے ہیں اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے ذکریہ علیہ السلام زندگی کی ایک بڑے حصے کو گزار چکے تھے انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے لیکن اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں لَمْ أَكُنْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا اللہ تجھ سے دعا مان کر تمہیں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں میری دعا تو ہمیشہ سنی گئی میں کیسے تجھ سے مایوس ہو سکتا ہوں اسی لئے صورت مریم میں آتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي رب کی اپنے بند زکریہ پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے پروردگار کو چپ کے چپ کے پکارا اور کہا اے میرے رب یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے سے شولے مارنے لگا یعنی بلکل سفید ہو چکا ہے اور اے میرے رب میں توجہ پکارنے میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا یعنی تو نے ہمیشہ مجھ پر رحمت کی اور واقعی جب انہوں نے رب کی رحمت کو پکارا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بڑھاپے میں جبکہ وہ خود بھی بڑھے تھے اور ان کے بیوی بھی بانج ہو چکی تھی ان کی دعا سنی اور انہیں یحیی علیہ السلام جیسی اولاد دی جس کا نام بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے خود رکھا پھر اسی طرح بعض وقت اہل ایمان پر دنیا میں امتحان آتے ہیں آزمائشیں آتی ہیں تو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ پھر رب کی رحمت تو نہ ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض امتحان اور بعض مشکلات بھی انسان کے لیے رحمت ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما العسری یسرا فانما العسری یسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے یعنی اگر کبھی ایمان کے باوجود نیک کام کرنے کے باوجود دعاوں کے باوجود حالات مشکل ہو زندگی میں تکلیف ہو پریشانی ہو تو بھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یا وہ دعا نہیں سنتا یا اس سے کسی بھی قسم کا ایسا کوئی گلہ شکوانہ ہو کیونکہ کسی بھی چیز میں تاخیر یہ بھی اللہ کے ازن سے ہوتی اللہ ہر حال میں اپنے بندوں پر مہربان ہے ہم نہیں جانتے ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے لیکن وہ مہربان رب جانتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کس وقت کس نعمت سے نوازنا ہے کون سی نعمت اسے کب ملے گی تو وہ حقیقت میں شکر گزار ہوگا اور کون سی نعمت اس کے اندر فرما برداری کی وجہ نافرمانی بھی لاسکتی ہے اس لیے وہ اپنے بندے کو کچھ چیزوں سے روک کر رکھتا ہے اور اس روکنے میں ہی بندے کے لیے فائدہ اور بھلائی ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے فیصلوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے اس پر پورا ٹرسٹ رکھے اور اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کر لے کیونکہ اس کے یہ فیصلے بھی رحمت پر ہی مبنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلی حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن کے بارے میں پوچھا پلیگ بیماری ہے آپ نے فرمائی یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے لیکن بعض وقت تو اس بیماری کا شکار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ہیں یا وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہیں اگر وہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو کیا ان پر بھی عذاب آ گیا نہیں فرمایا بے شک اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے باعث رحمت بنایا وہ کس طرح وہ اس طرح کہ اگر کوئی تاؤن کی بیماری میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے اور شہید کا درجہ اور رتبہ تو سب کو معلوم ہے ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالی اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو جو لوگوں کو پہنچا وہ ان کو بھی پہنچے گا کیونکہ بعض وقت ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کتوفان آ جاتے ہیں آندھی آ جاتے ہیں اس میں نیک و بد سبھی پس جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی قوم پر عذاب بھی ہو تو اس کے اندر پائے جانے والے اہل ایمان کے لیے وہ چیز بھی رحمت بن جاتی ہیں فرمایا پھر وہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے یعنی وہ اللہ سے اس حال میں جا ملیں گے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا اور وہ آخرت میں اللہ کی رحمت کو پا لیں گے کیونکہ مومن کو اس دنیا میں کوئی بھی تکلیف جو آتی کوئی بھی پریشانی جو آتی حتیٰ کہ اگر اس کو صرف ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے کوئی کانٹے کی پرک بھی ہو جاتی تو اس پر بھی اس کے گناہ ماف ہوتے ہیں اس پر بھی وہ اللہ سبحانو تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے اس لیے مومن کے تو ہر حال میں خیری خیر ہے اس کے ہر حال میں بھلائی بھلائی اور یہ چیز مومن کی سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالی اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی کی رضا پاتا ہے اور صبر پر اس کو بے حد و حساب عجر ملتا ہے اس لیے اگر آپ اچھے اچھے کام کر رہے ہوں اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہ کرتے ہوں صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں اور بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوں اور ان سب کاموں کے کرنے کے باوجود اگر پھر حالات تنگ ہو جائیں فقر و فاقہ آجائے یا کسی اور طرح کی آزمائش آجائے تو کبھی بھی شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالنے میں کامیاب نہ ہو کہ تمہارا رب تم پر ناراض ہے اور وہ تم پر اپنی رحمت کبھی بھی نہیں بھیجے گا یا کبھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی نہیں بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے کبھی اچھی شکل میں اور کبھی تکلیف دے شکل میں کیونکہ بعض تکلیف انسان کو اللہ سبحانو تعالی سے اور زیادہ قریب کر دیتی ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ سبحانو تعالی نے ایک خاص مقام اور درجہ رکھا ہوتا ہے اپنے ہاں جب اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ بندہ صرف اپنے عمل کی بنا پر اس درجے کو نہیں پہنچ پا رہا تو وہ اس پر کوئی امتحان بھیج دیتا ہے کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے وہ اس بلند منزل کو بہت تیزی سے پہنچ جاتا ہے تو بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے تھے پھر ہم پر یہ مسئبت کیوں آئی پھر ہماری مشکل کیوں کھڑی ہوئی اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی لیکن بندے کی سمجھ تو معمولی ہے کمزور ہے بندے کو ہر بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی اللہ سبحانو تعالی کا علم کامل ہے اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوق قیل تو ایک کترے کے برابر بھی نہیں اس لئے ہمیں ایسی باتیں کیسے سمجھ جائیں گی کہ کوئی تکلیف ہم پر کیوں آئی ہے لیکن اللہ سبحانو تعالی اپنے بندوں پر ہر حال میں مہربان ہے اور وہ تکلیف کے ذریعے بھی دراصل بندے پر رحم کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح بعض وقت انسان کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان کو اپنی زبان سے وہ بات کہنی پڑ جاتی ہے جو اس کا دل نہیں کہہ رہا ہوتا یا بعض وقت کسی ایسی سیچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہوتا نہیں کر پاتا باوجود کوشش کے تو ایسی صورت میں بھی اللہ سبحانو تعالی اس پر ناراض نہیں ہوتا مثلا اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں مدینہ میں بعض لوگ لانڈیوں سے کوہبہ گری کا کام کرواتے تھے یعنی پروسٹیوشن عام تھی اسلام نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور اس کو حرام قرار دیا اور بہت سے لوگوں کو اس عذاب سے نجات بھی دلائی اس کے باوجود بعض لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ اس غلط کام ملوث تھے تو اللہ سبحانو تعالی نے ان عورتوں کے لئے خاص طور پر فرمایا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمِ کہ وہ عورتیں اگر مجبور کر دی گئی ہیں وہ خود اسے ناپسند کرتی ہیں لیکن ساتھ مجبور ہے کہ ان کی کوئی سین نہیں وہ غلام ہیں ان کی کوئی آزادی نہیں وہ خود کچھ نہیں کر سکتی تو اللہ سبحانو تعالی ان مجبور لونڈیوں کے لئے غفور الرحیم ہے کیونکہ اللہ سے پڑھ کر کوہن جانتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ کس حال میں ہے وہ کتنی سٹرگل کر رہا ہے کتنی کوشش کر رہا ہے تو بعض وقت کوشش کے باوجود بھی اگر انسان کچھ اچھے کام نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نیت کا عجر ہی لکھ لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے تمہارا رب تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر نہیں پاتا تو اس کے لئے صرف ارادے پر صرف نیت پر اس کے لئے ثواب لکھ لیتا ہے پھر اگر وہ اسے کر گزرتا ہے تو اس کے لئے دس نیکیوں سے لے کر سات سو گناہ تک لکھ دیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو کرتا نہیں ہے تو اس نہ کرنے پر بھی اس کے لئے نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے حالانکہ اس کا ارادہ تھا برا کرنے کا لیکن اس نے کیا نہیں اور اگر وہ اس کو کر لیتا ہے تو اس گناہ پر صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے یا اللہ تعالی اس کو بھی مٹا دیتا ہے آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے حل تالم لہو سمیع کوئی بھی ایسا مہربان نہیں ہو سکتا کہ جو صرف انسان کی اچھے نیت اور اچھے ارادے پر اس کو عجر دینے والا ہو یا اگر کوئی اپنا برا ارادہ بدل لے تو اس پر بھی شعباج دینے والا ہو پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی ایمان والوں پر نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں اور آخرت میں بلکہ دنیا سے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے آوال کی حفاظت کرتا ہے یہ بھی اس کی خاص رحمت ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے تو سولہ سترہ ماہ تک تقریباً بیت الوقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا خانہ کعبہ کی طرف روح کرنے کا تو ایسے میں وہ لوگ جو اس دوران فوت ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے قبلہ اول کو ہی اپنا قبلہ بنا رکھا تھا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا باقی لوگوں کے کہ کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی تو اس پر اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا رحیم ہے وہ تو بندے کا دل دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا شوق ہے کیا ارادہ ہے وہ خود کیا کرنا چاہتا ہے تو اگر ایک بندہ خود نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں بات درست نہیں ہوتی وہ تو بھی اللہ تعالی اس پر اس کو عجر دے دیتا ہے پھر ایمان والوں کی اولاد پر اللہ تعالی رحمت کرتا ہے سرط قحف میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر خضر علیہ السلام ان کو کچھ سکھانے کے لیے کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں کا ٹور کرتے ہیں اس دوران وہ ایک بستی میں جاتے ہیں وہاں سے کھانا مانگتے لیکن انہیں کھانا نہیں ملتا راستے میں وہ دیکھتے ہیں چلتے ہوئے کہ ایک دیوار گرنے لگی ہے تو وہ اس کو تعمیر کر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوتے ہیں کہ جس بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا آپ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں تو اس پر بعد میں جب انہوں نے اس کی وجہ بتائی فرمایا کہ اور رہی دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ دفن تھا جو ان کا باپ ان کے لیے چھوڑ گیا تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا وہ نیک آدمی دنیا سے چلا گیا بچے چھوٹے ہیں کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ان کے مالوں متا کہ حفاظت اللہ سبحانو تعالی خزر علیہ السلام کو بھیج کے کر رہے ہیں اور اس پر دیوار بنوا رہے ہیں اور اس موقع پر جب ان کو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ تیرے رب نے چاہا کہ یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کرتے ہوئے رحمت امر ربک یہ ہے رب کی رحمت کہ بعض وقت اللہ سبحانو تعالی وہاں سے ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی نہیں جانتے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ سبحانو تعالی اپنے خاص بندوں کے چہروں کو روشن کر دیں گے اور انہیں اپنی رحمت میں لے لیں گے جس طرح دنیا میں ان کی حفاظت کرتے رہے آخرت کے عذاب اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا کر ان کو اپنی خاص مہربانی اور اپنی رحمت میں جگہ آتا فرمائیں گے اللہ سبحانو تعالی نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی اپنی خاص رحمت کی وجہ سے اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جب اللہ تعالی کسی پر رحمت کرنا چاہتا ہے اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا بندوں میں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر دوسرے پر احسان کرنے لگتا ہے اور کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو عموما اس کو روک دیا جاتا ہے دوسرے شخص کی کوئی خرابی یا کوئی کتاہی بتا کر یا بعضوں کا جھوٹا الزام لگا کر لیکن اللہ سبحانو تعالی ساری رحمت اس کی اپنی فضل اس کا اپنا وہ جس پر چاہے کرے اور جب چاہے کرے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ارشاد باری تعالی ہے ما یفتح اللہ لنناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعد وہو العزیز الحکیم جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے عطا کر دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ فلان کے حسد کی وجہ سے نعمت رک گئی یا فلان وجہ سے نہیں اگر اللہ دینے والا ہو تو کوئی روک نہیں سکتا جیسے ہم ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیتا و لا معتی لما منعتا اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جس کو تو عطا کرے اور کوئی دے نہیں سکتا جس سے تو روک دے تو یہاں بھی کیا فرمایا کہ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے اس کی رحمت کو پکارتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیصو پڑھا کرتے تھے اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے اور رکھنے والے تیری رحمت کی فریاد کرتا کیونکہ ہمارے پاس وہ نیک عمل نہیں ہے ہمارے پاس اندر تو وہ خوبی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانو تعالی رحم فرمائے ہاں ہم اللہ سبحانو تعالی سے اس کا خاص فضل مانگتے ہیں کہ وہ اپنی جناب سے رحمت عطا کر دے پھر بندہ مومن جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کی روح نکالنے کے لئے بھی اللہ تعالی رحمت کے پرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں اور خوشبودار کفر میں اس روح لپیٹ کر لے جاتے ہیں تو آئیے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی کی رحمت پانے کے اسباب کیا ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے سب سے پہلی چیز تو اللہ پر ایمان لانا ہے اس کی اطاعت کرنا ہے اس کا تقوی اختیار کرنا ہے لیکن آمال میں سب سے پہلا آمل جو اللہ سبحانو تعالی کی رحمت کا باعث بنتا ہے وہ نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو رحمتِ الٰہی اس کی طرف متوجہ ہوتی یعنی وہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے لہٰذا اسے ادھر ادھر کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے یعنی اسے بھی اللہ کی طرح متوجہ رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی اس پر توجہ فرما رہے ہیں پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ رحمت کا باعث بنتی ہے سورة علیہ مران میں فرمایا وَأَتِعُ اللَّهَ وَالْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات کی پیروی کرنا یہ بھی اللہ سبحانو تعالی کی رحمت کا ذریعہ ہے سورة الانعام میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی ہے بہت مبارک ہے بس اس کی پیروی کرو اس کتاب کو فالو کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی رحمت اور فضل ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن سے رشتہ جوڑے قرآن کی پیروی کرے قرآن کو پڑھے اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دعا کی اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھتے یعنی اس دنیا میں بھی ہمیں اچھا عطا کر اور آخرت میں بھی بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا اللہ ہم تیری طرف پلٹ رہے ہیں تیری اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو بھی ہم سے راضی ہو جا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا اپنی رحمت کو جو تقوی اختیار کریں گے اور جو زکاة دیں گے یہاں اللہ سبحانو تعالی نے زکاة کا ذکر خاص طور پر کیا نماز کا ذکر یہاں نہیں ہے تقوی کے بعد زکاة کا ذکر ہے نماز کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز کی حالت میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور یہاں پر اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو زکاة دیں گے ان کے لیے میں لازم ان اپنی رحمت لکھ دوں گا اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یعنی قرآن مجید پر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے انسان کو تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر مہربانی کر دے اللہ تعالی اس کی مشکلات آسان کر دے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی سے دھرنے والا ہو اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے والا ہو نہ صرف یہ کہ اپنی جسمانی عبادات میں بلکہ اپنی مالی عبادت میں بھی پھر اسی طرح قرآن مجید کو خاموشی سے سننے پر بھی رحمت کا وعدہ ہے فرمایا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَحَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے یعنی قرآن مجید اتنی معزز کتاب ہے اللہ تعالی کا کلام ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے لہٰذا جو اس پر توجہ کرے گا جو اس کو امپورٹس دے گا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمت میں ہوگا پھر اسی طرح استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ تعالی فرماتے ہیں لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سورة النمل میں فرمایا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے یعنی گناہ ہو چکے زیادتیاں ہو چکی تو پلٹ آو استغفار کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہت گناہ ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے تو یہ سوچنے کے بجائے اسے فوراں پلٹ آنا چاہیے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة النساء میں وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحیم پائے گا یعنی جس سے بھی برائی ہو جائے جس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اپنی جان پر کوئی ظلم ہو جائے خود کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا جیسے آدم علیہ السلام نے جب وہ بھول کر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور ان سے جنت کے لے باس و تروا لیے گئے تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے معافی مانگنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرماتے ہوئے خود ان کو کلمات سکھا دیئے کہ کن الفاظ میں تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو انہوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں بخشا نہیں اور تُو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا تو یہی سبق ہمارے لئے آدم کی اولاد کے لئے بھی یہی راہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراں پلٹاؤ اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ تعالیٰ اتواب الرحیم ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة الانعام میں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَحَالَتٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَسْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اہلِ ایمان تو آپ کہیے کہ سلام ہو تم پر تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کر لے لاعلمی سے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا لیے ہیں جو توبہ کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کا ذکر اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے حضرت یوسیرہ جو مہاجر صحابیات میں سے تھی ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اے مسلمان عورتوں اپنے اوپر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرنا لازم کر لو غافل نہ رہا کرو کہ رحمتِ الہی کو فراموش کر دو یعنی ذکر سے غفلت رحمت سے دوری کی علامت ہے اور جو ہی انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرح متوجہ ہو جاتی اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو یعنی انگلیوں پر گنا کرو اس ذکر کی تسبیح کو کیونکہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی ہاتھوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کس کام میں لگے رہے اور انہیں بولنے کی قوت دی جائے گی تو جب یہ بولیں گے تو کیا بولیں گے وہ بول کہ انسان کے حق میں گواہی دیں گے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں یعنی کٹھے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے سکینہ تو ان پر اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں پھر اسی طرح دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بندوں پر رحم کرے اور بندوں کے قصور معاف کر دے پھر اسی طرح بندوں کی عیادت بندوں پر رحمت اور شفقت اگر کوئی بیمار ہو جائے تو خاص طور پر اس کا خیال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھاپ لیتی لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پر رحمت نہیں آتی جس میں خاص طور پر دوسروں پر رحم نہ کرنا سنگ دل ہونا دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جاتی پھر اسی طرح بچوں کو پیار نہ کرنا بعض اقت جب بچے اپنے ماں باپ کے پاس ہوں تو ہر ایک کوئی پیار کرتا ہے لیکن اگر بچے اپنے والدین سے الگ ہیں تو عموماً ان کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے خصوص یتیم بچوں کی طرف پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ دعائیں بھی مانگنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امت مسلمتا لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ اے ہمارے رب اور ہمیں اپنے لئے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لئے فرما بردار پیدا کر اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی صفتِ رحمت کے ساتھ دعا کی اسی طرح اگر میت کے لئے دعا کی جائے تو اس نام کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس پر بھی رحم فرمائیں گے جسی آتا ہے فَغْفِرْ لَهُ وَرْحَمْهُ اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ پھر اسی طرح جب بارش ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کی خاص رحمت مانگنی چاہیے مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت مانگنی چاہیے اللہم افتح لی ابواب رحمت کا اہلا میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے پھر صرف اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے بھی رحمت کی دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا رحمہ اللہ اللہ اس پر رحم فرمائے اس نے مجھے فلا اور فلا آیت یاد کرا دی جس کو میں کسی صورت میں بھول گیا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تحجد پڑھ رہے تھے آپ نے عباد کی آواز سنی وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے میں نے اس کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہم مرحم عبادن اے اللہ عباد پر رحم فرما یعنی جب کسی بندے کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے لئے دعا کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ تو الرحیم ہے ہی اس صفت کو جاننے کے بعد ہم پر کیا لازم ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت کو مختلف چیزوں کے اندر محسوس کرنا چاہیے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں دوسرے بندوں کے لئے مہربان ہو جانا چاہیے سنگ دلی شقاوت اور بدبختی کی بجائے دلوں کی رحمت اور شفقت اور محبت سے اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے سب لوگوں کے لئے رحیم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہ صرف اپنے دوست کے حق میں رحم دل بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو فرمایا کہ انا نبی الرحمہ میں نبی رحمت ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہم نے آپ کو جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کے اندر دوسروں کے لئے بہت شفقت تھی اور کسی کا بھی تکلیف میں پڑھنا آپ کو بہت ناغوار ہوتا تھا اور یہی دراصل رحمت ہے کہ انسان کسی اور کی تکلیف پر خوش نہ ہو بلکہ کسی کی تکلیف پر اس کے لئے اور زیادہ نرمی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ تین قسم کے ہیں حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے یعنی اگر ان کو اقتدار ملے تو اس میں انصاف کا رویہ اختیار کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والے توفیق عطا کیے وہ آدمی جو اپنے تمام رشتداروں اور مسلمانوں کے لئے رحیم اور نرم دل ہو وہ آدمی کے جو پاک دامن پاکیزہ خلق والا ہو اور ایالدار بھی ہو لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر رحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے لئے رحم ڈال دے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین